مزفر نگر میں ایک بچی سڑک حادثے کا شکار ہو گئی بائیک کے گزرتے ہی لڑکی سڑک کے ایک حصے کو پار کر لے جاتی ہے اور پھر ڈیوائیڈر پر جا کر رکھ جاتی ہے تھوڑی دیر لکھنے کے بعد وہ جیسے ہی سڑک پار کرنے کی کوشش کرتی سامنے سارے ہی لالرنگ کی کار اسے ٹک کر مار گیتی بچی تو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے پولیس ڈرائیور کی تلاش کر رہی اگلی تصویر آپ کو سابدھان کرنے کے لیے ہے ایسے شاتر چور آپ کے آس پاس ہو سکتے ہیں ایک حبر منت پردیش کے ساغر کی ہے یہاں دو بد معاشر نے ایک جویلری شاپ میں دکاندار کو باتوں میں اُلچھایا اور پچاس سسونے کے ٹاپس کی ڈبی لے کر گائب ہو گئے چوروں کی واردات سی سی چی بی کیمرے میں قید ہو گئی پولیس اب چور کی تلاش کر رہی ہے راستان کے اجبیر میں ٹول پلازا پر تین یوکوں نے بوت کرمچاریوں سے مار پیٹ کی جم کر انگامہ کیا باندن بڑا ٹول کرمچاریوں پر لاتھی اور سریوں سے حملہ کیا گیا ٹول مینجر کے مطابق ان یوکوں نے ٹول پرچی کو لے کر کچھ بیواد کیا تھا جس کے بعد وہ مار پیٹ پر اتر آیا حملے میں کئی ٹول کرمیوں کے گہری چوٹے آئی ہیں پولیس نے تینوں حملہ وروں کو گرفتار کر لیا ہے دلیس ان دور پہنچے ایک ویمان میں یادتریوں نے جم کر ہنگامہ کیا دراصل فلائٹ کی ایر ہسٹس نے ویمان کے دلیس روانہ ہونے سے پہلے یادتری پر چھڑکانی کا اروپ لگا کر سی آئی ایس ایف سے شکایت کر رہے ہو فلائٹ کے ان دور پہنچنے پر سی آئی ایس ایف نے اروپی یادتری کو حراست میں لے لیا اس کا پتہ لگتا ہے یادتریوں نے ہنگامہ خدا کر دیا یادتریوں کا کہنا تھا کہ پلین کو آدھے گھنٹے رنوے پر بیک آر پوزیشن میں رکھا گیا یعنی پلین کے سبھی لائٹیں آدھے گھنٹے بند رہی تھی جس سے یادتری کو پریشانی ہوئی اس دوران پریشان یادتری نے گھبرہ ہٹ ہونے پر ایر ہسٹس کو ہٹنے کیلئے کہا تھا لیکن ایر ہسٹس نے چھر چھانی کی جھوٹی شکایت کی ہے یوپی کے سارنپور میں بدماشوں نے ایک سیلزمن سے تریپن ہزار اوپے لوٹ لیے ویروت کرنے پر بدماشوں نے ویختی پر حملہ کر اسے غائل کر دیا بدماشوں نے پیٹھول پمپ پر توڑ فوڑ کی اور کرمچاریوں کو جان سے مارنے کی دھم کی دیا اور فرار ہو گیا ذرا سوچی آپ کہیں گھومنے گئے ہوں اچانک افنتے سلاب کے بیچ آپ فز جائیں تو آپ کیا کیجئے گا یہ تصویر ایمارسل پردیش کے چمبہ زلے کے بھرمار کی پانی کی اس دھار میں بھلا کون ہے جو اپنی جان جوکی میں ڈالے اس لیے لوگ بھی مدد کے انتظار میں کھڑے ہیں اس بیچ وہاں ایک جیسی بھی آتی ہے لوگوں کو بچائے جاتا ہے اترکن کے مسوری میں کچھ لوگوں کی جان بال بال بچ گئی صرف چند منت کے اندر ہی موت انہیں چھو کر گزر گئی لینڈسلائٹ کی تصویریں خوف کر دینے والی ہیں مسوری میں بارش سے ڈی آ ڈی او کے گیسٹ ہاؤس کے پاس لینڈسلائٹ ہو گیا دیکھتے دیکھتے ملبا سڑک پر اکٹھا ہو گیا وہاں کھڑی کار اس کے نیچے دب گئی گنیمتیں رہی کہ کار میں کوئی موجود نہیں تھا چند منٹ پہلے ہی دنڈسلائے سیلانی اس کار سے اتر چکے تھے ورنہ ایک بڑا ہاتھ سکتا تھا پہاڑوں کی رانی مسوری میں پریچن سیزن کی شروعات میں ہی سیلانیو اور بیریر کرمچاریوں کے بھی جھکڑا ہو گیا بھگت سن چانپ پر کھوم نے پہنچے پریٹ کو اور بیریر کرمچاریوں کے بیچ مال روڈ پر جم کر ہنگامہ ہوا پریٹکوں نے بیریر کرمیوں پر افتر بیپار کرنے کا روپ لگایا وہی پالکہ کرمچاری کی دلیل ہے کہ پریٹکوں کو مال روڈ میں جبرن پریش کرنے سے روکا گیا جس پر انہوں نے ہنگامہ کر دیا بعد میں پولیس نے دونوں پکشوں کے بیچ معاملہ شانت کر آیا اترہ کھنڈ کے پتھورا گھڑ میں کالی ندی افان پر آ گئی پتھورا گھڑ میں دو دن پہلے بادل پٹ گیا تھا تباہی مچھی تھی اب یہاں بھاری بارش سے لوگ پریشان ہیں بارش کے کارن یہاں کالی اور گوری ندی افان پر ہے ندی کے اسپاس کے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے ندی کے کنارے بنے عمارتوں میں درار آ گئی ہے ندی میں افان سے لوگ کرے باری بارش سے چین کے شنچرنگ پرانت میں بارخا پانی شہر کے اندر گھس گیا شہر میں ہر جگہ پانی پانی نظر آیا گھر کے سلے کر کے دکانوں تک بار کے پانی میں ٹھو گئی شہر میں کئی پمپ تو کہیں بالٹی سے پانی نکالا جارہا تھا بار کی دوسری تصویر چین کے سیچون پرانت کی ہے جہاں بار کے بعد پانی میں فسے لوگوں کو رستی کے راستے سے باہر نکالا گیا ہے ہمارچل کی رازدانی شملہ بھی قدرت کے کہر سے پریشان ہے بارش کی چلتے پہاڑ کسکتے ہیں پیڑ گردے سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کل ہی جپٹی کمیشنر کی دفتر کے پاس بھاری بارش کے بعد ایک پیڑ اچانک گر گیا اس حاج سے میں پیڑ کے نیچے لگی پانچ گاڑیاں ٹوٹ گئی سب سے زیادہ نقصان قریب کھڑی اس آلٹو کو ہوا ونبھا کی ٹیم نے پیڑ کو کٹ کر ہٹایا تب جا کر کشتی گست گاڑیاں نکالی گئی اترہنڈ کے ادنسی نگر میں بھاری بارش کے بعد بری گاؤں کے ریلوے انڈر پاس میں پانی پھر گیا یہاں بچوں سے بھری سکولی بس انڈر پاس میں پس گئی بھاری بارش کے قارن انڈر پاس میں اتنا پانی تھا کہ بس جوبنے لگی بس میں سکولی بچے تھے بس کو ڈوبتا دیکھ گرامین موقع پر پہنچے گرامینوں نے بچوں کو نکالا اگر گرامینوں نے مدد نہیں کی ہوتی تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا پاکستان میں بارش ایسی ہوئی کہ سڑک پر بڑا گھڑا بن گیا 38 سال بعد ایسی تباہی باری بارش ہوئی ہے اب تک چھے لوگوں کی جان جا چکی ہے کئی گھر کی چھت گر گئی تو کئی زمین دھس گئی کئی علاقوں میں بجلی کے جھٹکے سے لوگوں کی موت ہو گئی لوگوں کو پانی کے بیچ گاڑی چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے ممبئی کے میرہ روڈ سٹیشن پر ایک ٹکٹ کاؤنٹر پر اچانک آگ لگ گئی آگ پھیلنے سے پھیلے ہی بجھا لی گئی اس گھٹا میں کسی یاتری کو چھوٹ نہیں پہنچی ہے ہاں کچھ دیر کے لیے ٹکٹ کھریدنے میں یاتریوں کو پریشانی ہوئی یہ تصویر جانسی سے آئی ہے جانسی میں مکچر مشین میں سفید مٹر میں کیمیکل ملا کر اسے ہرے رنگ کا بنایا جا رہا ہے یہ ویڈیو جانسی میں وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد خادر سوکشا دکاری پی ایکشن میں آگئے اگر آپ ہرے رنگ کی مٹر کو تازہ مان کر سبزی بناتے ہیں تو ساودھان یہ ہرہ رنگ آپ کو بیمار بنا سکتا ہے جھارکن کے جمری تلیہ میں ٹرافک نیموں کو جاگ رکتا پھیلانے کیلئے بھیان چلایا گیا اس دوران سکولی بچوں نے سڑک سرکشا اور سڑک حادثوں کی ایک تصویر نکر نٹک کے ذریعے پیش کی کارکرم کے دوران فاسٹ انڈ باکس بھی باٹے گئے منس اپیل کی گئی کی سڑکوں سے گزرنے والےوں کو پھول دے کر ٹرافک رولز کا پالن کرنے کی اپیل کی جائے بیار کے سیوان میں پولیس والوں کے رشتہ کھوری کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ تھانے میں آئے ایک ویپتی سے بائیک چھوڑنے کے نام پر پیسے پولیس والا مانگتا دکھ رہا ہے امریکہ میں کئی شہر بار سے تباہ ہیں یہ تصویریں ہیں پیجو سبوگ کی یہاں چانک آئی بار سے کئی گھر پانی میں جوب گئے شوشل میڈیا پر ایک جوزر نے ویڈیو پوسٹ کیا یہاں ایک سپورٹس کلپ کے سمین پول میں بھی بار کا پانی پہنچ گیا سب کچھ بیگ تھائی لینڈ کی ایک گفہ میں دس دن سے پسے انڈر سکسٹین فل بول ٹیم کے بارہ بچے اور ان کے کوچ کو نکالنے میں چار مہینے کا وقت لگے گا تھائی لینڈ کی سینہ کا کہنا ہے کہ گفہ سے باہر آنے کے لیے ان بچوں کو تیراکی سیکھنی ہوگی یا پھر انہیں بار کا پانی اترنے کا انتظار کرنا ہوگا موسیقی